اسلام علیکم ویلکم ٹو زیڈ ایف ای نیوز دوستو امریکی ڈیپٹی نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اگر ترکی کی جانب سے ایس فور ہنڈریڈ کا ایڈریس ایشو کر دیا جاتا ہے تو ترکی کے ایف تھارٹی فائف پروگرام میں دوبارہ شمولیت ممکن ہو پائے گی انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم اس وقت ترکی کے اس معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں اور ایس فور ہنڈریڈ کا افیکٹی بلی ایڈریس کرنے کی صورت میں ترکی کو بچاؤ فراہم ہوگا جس کے بعد وہ ایف تھارٹی فائف اسٹیلت ایرکرافٹ پروگرام میں دوبارہ شامل ہو پائے گا ترکی ایف تھارٹی فائف ایرکرافٹ کے پروگرام میں شامل ابتدائی ممالک میں سے ایک ہے جبکہ ترکی اس پروگرام میں تقریباً 1.6 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے ترکی نے ابتدائی طور پر ایک سو ایف تھارٹی فائف اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا مگر روس سے ایس فور ہنڈریڈ ایر ڈیفینس نیزائل کی ایکوزیشن کے بعد امریکہ نے ترکی پر کئی طرح کی پابندیاں لگا دی تھی بلکہ اسے ایف تھارٹی فائف پروگرام سے بھی نکال دیا تھا ترکی کی جانب سے اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا لیکن حالیہ کچھ عرصے میں ترکی اور امریکہ کے تعلقات میں کافی بہتری سامنے آئی ہے اب سے چند روز پہلے ہی امریکہ کی جانب سے جہاں یونان کے لیے چالیس ایف تھارٹی فائف ایرکرافٹ کی فروخت کی منظوری دی گئی ہے وہیں ترکی کے لیے چالیس ایف سکسٹین بلوک سیونٹی اور بلوک سیونٹی نائن تیاروں کی اپگریٹ سے متعلق کٹس کی فرہامی سے متعلق پروول دی گئی ہے دوستو امریکہ نے چیک ریپبلک کے لیے ایف تھارٹی فائف ایرکرافٹ فروخت کی منظوری دے دی ہے امریکہ کے ساتھ چوبیس ایف تھارٹی فائف ایرکرافٹ سے متعلق سکس پوائنٹ سکس ارب ڈالر کی ڈیل باقاعدہ پیر کے دن سائن کی ہے امریکہ نے اب سے چند روز پہلے ہی یونان کے لیے چالیس ایف تھارٹی فائف ایرکرافٹ کی منظوری سے متعلق نوٹیفکیشن جاری کیا تھا چیک ریپبلک کی جانب سے ایکوئر کیے جانے والے ان چوبیس ایف تھارٹی فائف ایرکرافٹ میں سے اقتدائی تیارے کی ڈیلیوری دو ہزار اکر تیس میں رکھی گئی ہے جبکہ باقی تیارے دو ہزار پینٹیس تک ڈیلیور کیے جائیں گے دوستو امریکہ اور ایراک کے بارے میں خبر سامنے آئی ہے کہ وہ ایراک میں موجود پچیس سو امریکی ٹروٹ سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں ایراک کی جانب سے اب سے چند روز پہلے ہی امریکہ کو ان ٹروٹ کے حوالے سے ریکویسٹ کی گئی تھی جس سے متعلق دونوں ممالک کی بات چیت جاری ہے امریکہ کے پچیس سو ٹروٹ ابھی ایراک میں موجود ہیں جو دو ہزار چودہ کے مہائزے کے تحت ایراک میں ڈیپلائی کیے گئے تھے حالیہ کچھ عرصے میں ایراک میں موجود امریکی ٹروٹ کے اڈوں کے قریب ایران کی جانب سے مختلف حملے کیے جانے کی خبر سامنے آ چکی ہے لیکن ان تمام قسم کے حملوں میں امریکی ٹروٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو اب تک کی یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوں گی اور آپ کی نولج میں بھی اضافہ ہو ہوگا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حنیٰن